آئی پیل میں کھیلے گا باگی اشور کا لڑکا چھککو کی برسات کے لیے ہو جاؤ تیار رنوں کی کرے کا پارش تو مچے کا بوال ایسا کرکٹ کھیلتا ہے کہ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں پچھلی بار دلی سے کھیلا تھا اب نہیں ملا موقع تو دوسری ٹیم نے لپک لیا نام اگلے سال آئی پیل ہونے والا ہے اس سے پہلے کھلاڑیوں کی بولی لگنی شروع ہو چکی ہے اس بار کھلاڑیوں کی بولی میں بڑا اولٹ پھیڑ چل رہا ہے مطلب سب اچھی ٹیم کی پکڑ چاہتے ہیں لیکن کچھ ٹیمیں ہیں جو اس پکڑ کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ ٹیمیں ایسی بھی ہیں جو پرانے کھلاڑیوں کو واپس سے اپنے پالے میں ڈال رہی ہیں اسی میں سے ایک نام آتا ہے منیش پانڈے کا اس پہاڑی لڑکے کے کھیل کو دیکھنے کے لیے آئی پیل میں لوگ واہ واہ کرتے ہیں کیونکہ منیش پانڈے کے بلے سے ہمیشہ رن ہی برستے ہیں بولر کے سامنے اگر منیش پانڈے ہوتے ہیں تو گیند اور بلے کی دوستی ہو جاتی ہے آئی پیل میں اتراخن کے لڑکوں کو بھی موقع مل رہا ہے ابھی تک آپ صرف رشپ پندھ کے بارے میں جانتے ہوں گی لیکن اب کی بار آپ کو منیش پانڈے کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کیونکہ منیش پانڈے بھی پہاڑ سے تعلق رکھتے ہیں آئی پیل سے پہلے کھلاڑیوں کی بولی لگی تو منیش پانڈے کی بھی باری آ گئی منیش پانڈے کو پتا تھا کہ اس بار موقع ملے گا تو اور بڑا کریں گی لیکن موقع تو ملا پر جس ٹیم سے پہلے کھیلے تو وہ ٹیم نہیں ملی ویسے تو اسے کھلاڑی کی گھر واپسی بھی کہہ سکتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا منیش پانڈے کو کس ٹیم نے خریدا ہے اور اس بار کتنے پیسوں میں وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آئی پیل میں منیش پانڈے کا پرفارمنس کیسا رہا ہے جس وجہ سے کسی بھی سال منیش پانڈے فسلتے نہیں ہیں اور انٹری کر جاتے ہیں منیش پانڈے پہلے بھارتی بھلے باز ہیں جنہوں نے آئی پیل میں شتک لگایا تھا اب یہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ منیش پانڈے کا کھیل کیسا ہے منیش پانڈے کے آئی پیل کریئر پر نظر ڈالیں تو اب تک آئی پیل میں کل 170 میچ کھیل چکے ہیں اور 29.07 کی عوصت سے اور 120 سٹرائک ریٹ سے انہوں نے اب تک 3808 رن بنائے ہیں آئی پیل میں منیش پانڈے ایک شتک اور 22.08 شتک لگا چکے ہیں مطلب منیش پانڈے نے اپنے کھیل میں دھماکے دار پاری کھیلی ہے اسی لیے 22.08 شتک اور ایک شتک کو شامل کیا گیا ہے منیش پانڈے کی اسی کھیل کی وجہ سے ٹیمیں انہیں خرید لیتی ہیں اگر 2023 کے آئی پیل کی بات کریں تو منیش پانڈے کا کھیل دھماکے دار تھا کیونکہ منیش پانڈے نے پچھلی بار دلی کیپٹلز کے لیے کھیلا تھا لیکن اب کی بار ٹیلنٹ ملا تو پچھلی ٹیم سے نہیں بلکہ نئی ٹیم سے کھیلنے کی تیاری ہے ویسے اس سے پہلے 2023 میں آئی پیل میں منیش پانڈے نے دلی کیپٹلز کے لیے کھیلا تھا اس بار آئی پیل میں منیش پانڈے اپنی پرانی ٹیم کے کے ساتھ کھیلتے نظر آئیں گے آئی پیل 2024 میں بنی آپشن میں بہترین بلے بات منیش پانڈے کا نام لیا گیا تو ان پر کے کے آر نے بولی لگاتے ہوئے انہیں اپنے کھیمے میں شامل کر لیا انہوں نے اپنا بیس پرائز 50 لاکھ روپے رکھا تھا ایسے میں منیش پانڈے پر کے کے آر نے 50 لاکھ روپے کی بولی لگا کر اپنے کھیمے میں شامل کیا آئی پیل میں منیش پانڈے کو بہترین بلے باز مانا جاتا ہے منیش پانڈے مول روپ سے باگیش پر کی بھیڑی گاؤں کی رہنے والے ہیں بات یہ ٹیم میں بھی منیش کے اندر باہر ہونے کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ انتراشتی روپ میں منیش کی جگہ کبھی ٹیم میں ستائی نہیں ہو سکی لیکن آئی پیل میں جب جب منیش کو موقع ملا ہے منیش کھرے ہی اترے ہیں اور اس کا جیتا جاکتا ادھارن آئی پیل میں ان کا پرفارمنس ہے ایکسپرٹس انہیں آئی پیل کا بڑا کھلاڑی ماننے سے نہیں چھوکتے